سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی سرکرمیات تیز وزیراعظم کی سرکاری مصروفیات موخر بنی گالا میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اشلاس طلب گورنر پنجاب اسلام آباد چلے گئے پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے لیے حکمت عملی بنائی جائے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پیپلز پارٹی کی سپریم گورٹ میں درخواست آئے چھبیسویں آئینی ترمیم کی ناکامی پر حکومت نے محقف تبدیل کیا حکومتی ریفرنس سیاسی مقاصد کے لیے دائر کیا گیا درخواست میں محقف حکومت اوپن اور خفیہ دونوں طریقوں سے مقابلے کے لیے تیار اوپوزیشن مرضی کے مطابق فیصلے چاہتی ہے مخالفین کو سرپرائز ہی سرپرائز دیں گے گورن پنجاب چوندری سرور اوپن بیلٹ پر اوپوزیشن کی دوگلی پالیسی آیا ہو چکی سینٹ الیکشن میں اوپوزیشن کو سرپرائز دیں گے آر پار اور استیفوں کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی وزیرالہ بنجاب کے راکی نے اسمبلی سے ملاقات میں گفت دو سینڈ اسمبلی کی دو بلوچستان کی ایک نشست پر زمنی الیکشن پی ڈی ایم اپنی چھوڑی ہوئی تینوں نشستیں جیتنے کے لیے پور امید پی ایس اٹھاسی کراچی میں پیپلز پارٹی کا ایمکی ایم اور پی ٹی آئی سے مقابلہ پی ایس تین تالیس آنگن میں پی پی اور جی ڈی اے کا ٹاکرہ پی وی بیس پشین میں ایم ایم اے اور بلوچستان ابامی پارٹی مدے مقابل پی ایس اٹھاسی زمنی الیکشن میں سیاسی گرمہ گرمی پی ٹی آئی امیدوار کا پی پی پولنگ ایجنٹ پر سرکاری ملازم ہونے کا الزام حلیم عدل شیخ کی بھٹائی آباد پورنگ سیشن نمبر اکیس کے باہر پولیس سے تقرار پی ٹی آئی کا ریلہ جو گھوم رہا ہے اسلاح بردار لوگوں کے ساتھ پلس پروٹوکول میں ہمارے لوگوں کو ہیرس کیا جا رہا ہے ہمارے ووٹرز کو ہیرس کیا جا رہا ہے ہم لوگ اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ پیٹیشن بھی داخل کریں گے ابھی ہمارا گزر سادی ٹاؤن سے ہوا تو وہاں پہ کم سے کم بھی پندرہ بیس گاڑیوں کے کافلہ تھا پی ٹی آئی کے جھنڈے سمیت اور اسلے کی کھلے عام نمائش ہو رہی ہے اور کھلے عام ہمارے لوگوں کو ہیرس کیا جا رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے ریپورٹ کی ہے مگر ابھی تک اس پہ کوئی بھی کاروائی نہیں ہے پی ایس اٹھاسی میں زمنی الیکشن سیاسی جماعتوں کے کارکو نام نے سامنے پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر لوگوں کو حراسہ کرنے کا الزام پہریک انصاف کے کافلے میں اسلحے کی نمائش کی گئی امید بار یوسف بلوچ انصاف کیا جاتا ہے یہ حساب دے نا براؤڈ شیٹ کے معاملے میں حساب تو دے نا عبران خان کیوں ملکاتیں کر رہا تھا اس آدمی سے کیوں اس کے وزیر مل رہے تھے کیوں اسے کمیشنے مانگ رہے تھے یہ حساب ایک دن ہوگا یہ نام نہاد اعتصاب والے سن لیں سینٹ کے الیکشن میں چوری ہوئی جو پیسے چلے عمران خان کی حقیقت آج پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکے آج دوسروں پر الزام لگانے والے خود کٹھاڑے میں کھڑے ہیں نام نہاد اعتصاب والے سن لے ایک دن حساب ہوگا سینٹ الیکشن میں چوری کے پیسے چلے براؤڈ شیٹ سے مطالق عمران خان بزہت دے نواز شریف تین مرتبہ کے وزیری آزم ہے کسی کو حق نہیں کہ انہیں پاسپورٹ نہ دے شاہد خاکہ نباسی براؤڈ شیٹ کی کہانی میں ایک اور کردار کی اینٹری برطانوی صحافی ڈیویڈ روز نے شہزاد اکبر سے ملاقات کروائی بدلے میں دھائی لاکھ پاؤنڈ کا کمیشن بھی مانگا محصوبی کا دعوی ڈیویڈ روز نے الزام کی تردید کر دی پنجاب حکومت کی الڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس میں فلیٹس کی منظوری مازی کے شعباسوں کے تمام وعدے ہوا ہو گئے تحریک انصاف وعدے پورے کرے گی فردوس آشک آوان کرونا مزید سنتالیس افراد کی زندگیاں نکل گیا چرابیس گھنٹے کے دوران نو سو اٹھاوہ نئے مریض سامنے آگئے محلک وائرس سے اب تک پانچ لاک چونسٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس شہری متاسے ایکسیف کیسز کی تعداد پچیس ہزار تین سو تراسی رہ گئی لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن ہر منظر دھندلا گیا موٹروے اور اہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موٹل پروازوں کی عام دورفت متاثر سہرہ اتھر میں جدار الحدید مشک جاری آرمی چیف کا مشکوں کا معاینہ جنگی تیاریوں پر اسحار احتماط مسلسل تربیت اور بلند میار ہی امن کی زمانت ہے جنرل کمر جاوید باچوا کافسروں اور جوانوں کو واسے پیغام وزیر خارجہ مصر کے دو روزہ دورے پر ربانہ مصر مسلم اممہ کا اہم ملک اور افریقہ کے لیے گیٹوے ہے تجارتی تعلقات حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں شاہ محمود پریشی بھارتی میڈیا نے کسانوں کے احتجاج کا ملوہ فواد چہدری پر ڈال دیا بھارتی قیادت اور میڈیا کو جو کر چلا رہے ہیں موڈی جیسی قیادت ہو تو کسی کو بھارت کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فواد چہدری کا ٹویٹ اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں حسیر عبدالسطہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرزہ ریاض مردہ راز دنیا ہیڈ ٹائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کے آغاز میں آپ کو براہ راست اسلامبال لی چلتے ہیں جہاں پہ وفا کی وزیر داخلہ گفتگو کر رہے ہیں ملک میں آنا چاہیں واپس جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے سو ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے بہتر گھنٹے کے اندر 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 وہ اگر فارانر بہا ایمبیسٹی کو اپلائی کریں گے تو ایک سیٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ای ٹی ڈی کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو تو آج رات بارہ بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حصیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں رہتی اور کوٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ میس یوز ہوئی اور ہائی کوٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئے جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لاسٹ لی پھر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیوئل شپ آج رات بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں اور ابھی مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی تو اچھی بات ہے کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے یہ تو اپلیکنٹ پہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا اپنا ہے ویسے وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں اور آج جو سب سے خوشی کی بات ہے جس پر میں خوش ہوں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لانت بھیجتے تھے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہیں آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے یہ اس اسمبلی کی عزت ہے یہ جمہوریت کی عزت ہے یہ الیکشن کے نظام کی عزت ہے اور وہ لوگ جو اس سارے نظام کو تاہو بالا کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے جس طرح قوم کی دلچسپی ہے اور جس طرح میڈیا اور اس میڈیا کی دلچسپی کو دے کے میں دو دن کے لیے بارڈر منجمنٹ بھی دیکھاؤں گا کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈرز بھی ہیں وہاں جو لوگوں کو تکالیف ہیں دو تو تین دن میں کیونکہ اس میں کافی وقت ہے ابھی تین مارچ میں سو وہ بھی مجھے دیکھنے کا وقت مل جائے گا اور لاسٹ لی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالمی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس پر بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا اور وہ فیصلہ بھی امید ہے تین مارچ سے پہلے پہلے یقیناً آ جائے گا میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کانسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے ورنہ لوگ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ دس مرتبہ بکتا ہے اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن ان کو مایوسی ہوگی اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے ازرہ مزاک کی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا معذرت خواہوں لیکن میں الیکشن کے بعد تین مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں آپ کے لئے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی اسی طرح آپ کو اگر آپ چھبیس کی تاریخ پہ قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت ہے کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس تین مارچ تک اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے اس تین مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے پندرہ دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے اور چار مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں فیننشلی پولٹیکلی اکنومیکلی یہ ملک آگے بڑھے میں نے جواب دے دیا دو تین وزیروں پر اٹھا گیا دوسرا سر آپ سے بہتر کو نمائک آپ سے اپی سی کے راتے نہیں ہیں اسران آباد کی ایک سرک جو ہے وہ نال مصدر والی بات ہے کم تک ہوئی ہے دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی قید بھی کاٹی ہے اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات باتشید کامیاب ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ بیس اپریل تک وہ لے گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمن نے بھی ختم نبوت کی ان کی پارٹی نے ووٹ دیئے شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تاون کیا بھی سپریل تک تاون کیا آپ دینیجی لینار کے ساتھ ایت سید ایشانات مجھمہنے کے لیے تھے کھڑے رکھونے سے دنیا نوز اور موانمیں توقید اور موانمیں کنے لینا نوز کیا بھئی ککر دنیا نوز کیا بھائی